ایک جو منسٹری ہیلتھ کا ایجنڈا آئٹم تھا وہ ویڈڑا کر لیا گیا کیابنٹ کے آغاز میں باقاعدہ ایجنڈے شروع کرنے سے پہلے منسٹر فینانس ایڈوائزر فینانس انہوں نے کیابنٹ کو وہ تمام معاشی انڈیکیٹرز گورنمنٹ کی مرکشت میں وہ پالیسیز جس کے حوصلہ افضار نتائج اور عام بندے کی ضرورت کے ساتھ جڑے مسائل مشکلات اور پھر ان سے نکلنے کی جو حکومتی ترجیحات ہیں اور اس میں جولائے سے لے کے اکتوبر تک اس مالی سال کی جو معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کے بعد وہ اخداف جو حکومت نے سیٹ کیے تھے ان کو آسن طریقے سے پہلے کورٹر میں حکومت نے کامیابی سے نہ صرف اپنے ٹارگٹس کو اچیف کی ہے بلکہ سرپلس یعنی جو سیٹ بینچ مارک سیٹ کیے تھے ان پہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مصبت رہے اور اپنے اہداف سے زیادہ وہ ریونیو ہو وہ ٹیکسز ہو وہ آپ کی آسٹریٹی ڈرائی ہو وہ آپ کی ویلتھ کرییشن انیٹیٹیوز ہو فیل گوڈ فیکٹرز ہوں انڈیسٹریلیزیشن ہو ایکسپورٹ آریانٹیڈ سٹریٹی جی ہو فورانہ ریزرز ریمتنسیز اور اس کے ساتھ جڑا سٹیبلیٹی آف تھی اکنامک انڈیکیٹرز اور پھر الٹی میٹلی جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے انفلیشن کا جو مہنگائی کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ وہ ریلیف جو وزیراعظم پاکستان دینا چاہتے ہیں اور معیشت میں سپیس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دے پا رہے تھے آج کیابنٹ کو وزیر حضانہ نے تفصیل سے بتایا کہ جو ایکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے اس کے اب پوزیٹیو ایمپیکٹس جو ہیں اور پھر اس کے بینیفیشری ڈائریکٹلی چونکہ پاکستان کے عوام ہیں تو وزیراعظم پاکستان نے کیابنٹ کے تمام میمبرز کو ہدایت دی کہ ایکانومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہوئے انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کی صلاحیتوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹیمنٹ اب ٹرن اراؤنڈ ہونے ہیں کیونکہ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ سینٹیمنٹ بیسٹ ہے انڈیکیٹر ہم ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب ان سینٹیمنٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنے ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ جو ان کی توقعات ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ان کے ساتھ درد اور احساس کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے میڈیا بہت اہم اور قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ایک مشکل وقت جو تھا جس میں جب بھی کسی بیماری کا ہم علاج کرتے ہیں تو وقتی طور پہ اس علاج کے دوران تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے عذیت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن آلٹی میٹلی جب اس تکلیف اور عذیت سے نکل کے اس مرض کا علاج کر کے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ طویل زندگی بھی ہوتی ہے اور آلٹی میٹلی وہ ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ آپ کو اس کو گزارنے کا زیادہ مزا آتا ہے اور جو مشکل سرجیکل آپریشنل اور چیلنجنگ آپ کی ایک ایک ایکانومی کے ساتھ جڑے ایکشنز تھے وہ تکلیف تھے لیکن آلٹی میٹلی اس مرض کا علاج کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم وہ ایک صحت مند ایکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ صحت مند ایکانومی جو ہے اس کے پوزیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان پہ اور اس پہ جو مو رہا ہے نا صرف ورلڈ بینک لگا رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو کل انہوں نے آپ کو بریفنگ میں بھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے ٹریبیوٹ کی ہے کہ ہم نے اپنے وہ تمام اخداف جو ہے ان کو حاصل کی ہے اس کے ساتھ جو سٹاک ایکسچینج ہے آپ کی وہ گزشتہ تین ہفتے سے جس طرح مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اس بات کی طرف انڈیکیشن ہے کہ صرف ہم کہہ نہیں رہے بلکہ وہ مصبت اشارے جو سٹاک مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ حکومتی پالیسیز پہ مور ثبت کر رہے ہیں اس میں جو مہنگائی کے حوالے سے وزیر آزم نے ایک دفعہ پھر تمام پروینشل گورنمنٹس کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ جو ہر مہینے مختلف اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ جوڑی سپلائی آنڈ ڈیمانڈ ہر صوبے کی اس کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو باور کروایا اور ہدایات جاری کی کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں ایک جو رپورٹ آتی رہی کہ بھئی ہر پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی کا میار یہ رکھا ہوا تھا کہ جی میں نے اتنے چھاپے مارے میں نے اتنے لوگوں پہ پرچے کیے اتنے فائن کیے اور میری یہ کارکردگی رہی کہ میں نے ایلٹی میٹلی اتنے لوگوں کو گرفتار کیا تو آج کیابنٹ نے وزیراعظم کی قیادت میں اس کے جو ڈائنمکس ہیں وہ بدلے ہیں کہ ہمیں جب اس صوبے کی پرفارمنس رپورٹ مانگی جائے گی اور خاص طور پر جن دو صوبوں میں ہماری حکومت ہے تو ہمیں فائن گرفتاریاں یا چھاپوں سے دلچسپی نہیں ہر مہینے وہ ہمیں بتائیں گے کہ پچھلے مہینے یہ قیمت تھی اور اس مہینے جو ایک مہینے بعد والی میٹنگ ہے اس قیمت کو نیچے لانے میں کس طرح کامیاب ہوئے اور کتنا انہوں نے اس قیمت کو نیچے لائے اور اس میں جو زہیرہ اندوز ہیں ہول سیلر ہیں آپ کے سٹاکسٹ کے ساتھ ہولڈنگ جو اس پہ نظر رکھے وزیراعظم نے یہ بار بار کہا کہ چھوٹے دکاندار اور ریڈی والا اس پہ فوکس کرنے کی بجائے جو آپ کے مہین سٹاکسٹ ہیں ان پہ نظر رکھیں اور فارمر مارکیٹ کیونکہ یہ کیابنٹ نے ایبزارف کیا کہ چالیس پرسنٹ کا گیپ ہے آپ جو پروڈیوسر ہے جس سے وہ منڈی میں جو اپنا وہ بھیجتا ہے کوئی بھی اجناس اور خریدار تک پہنچتے پہنچتے ہیں فورٹی پرسنٹ اس کے اندر انکریز اور بعض کیسز میں سکسٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ بھی پرائس انکریز ہے تو جو میڈل مین ہے جو آڑتی ہے وہ جس طرح عام ہمارا جو سائل یا کنزومر یا اینڈ یوزر ہے اس کا لہو چوسر ہے تو اس پہ نظر رکھنے کے لیے اربن اور رورل دو لہتہ لہتہ سٹریڈیجیز پلان کی گئی کیونکہ جو اربن ایریا کے اندر بسنے والے ہیں ان کی ضروریات بھی ڈیفرنٹ ہیں اور ان کی جو سپلائی چین ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں اور جو آپ کے رورل ایریا ہے وہ چونکہ خود پروڈیوسر بھی ہیں اور وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ میکنیزم ہے اور دونوں کو سائٹ بائی سائٹ لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور وزیراعظم نے چھے ارب روپیہ جو یوٹریلیٹی سٹورز کو دیا گیا اور اس چھے ارب روپیہ کے مد میں جو بیسک کمارڈٹیز ہیں جو عام ضروریات اشیاء ہیں روز مرہ کی ان کی دستیابی کو انشور کرنے کے لیے ہدایات جاری کی اور سبسیڈی اس پہ جو دے رہے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یوٹریلیٹی سٹورز اگر آپ نے کوئی چینی کوئی دالیں یا گھی یا آٹا اس کو سستہ کیا ہے تو بڑے بڑے سٹاکس جو ہے وہ وہاں سے اگر اٹھاتے ہیں تو ہم بندے تاک وہ سبسیڈی جاتی نہیں ہے اس پہ نظر رکھنے کے لیے اس پراسس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے اس میں آٹومیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ٹیکنالوجی جہاں سے وہ ریلیس کی جائیں گی پہلے وہ پرچیس پھر اس کی ریلیس پھر اس کی سپلائے یہ ایک ایپ کے تھوڑ ہوگی اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے یوٹریلیٹی سٹورز کے اندر جو کرپشن کی شکایات اور جو مس منجمنٹ بیڈ پرفارمنس کا جو آپ ذکر کرتے رہے ہیں امید ہے کہ اس عمل سے اس میں بہتری آئے گی اوورال جو پرائم منسٹرہ پاکستان نے خاص طور پہ کیابنٹ کو یہ ہدایات جاری کی کہ ہم جتنے بھی کیابنٹ کو لئی گئے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی وزارتوں کے اندر جہاں اپنی وزارت کے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس وہاں پالیسی میکنگ اور پھر امپلیمنٹ یہ نہیں کہ اگر کوئی ڈیسیئن ہوتا ہے تو اس پہ عمل درامت نہ ہونا اس منسٹر کی فیلیر ہے اور منسٹر کو ذمہ داری لینی ہے اور نبانی ہے اور اس کے لیے ہر مہینے پرائم منسٹر جو ہے خود ان منسٹریز کی جو ہے وہ پرفارمنس کو ایویلویٹ بھی کریں گے منسٹر فنانس نے تفصیل سے کیابننٹ کو یہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے اب ریڈ ٹیپ جو پی ایس ٹی پی کے ہمارے پروجیکٹ تھے کیونکہ صوبوں کو جو ریلیز جاتی ہے فیڈل گورنمنٹ سے وہ پلیننگ کے اندر منتھ لی کوئی ریلیز اور کچھ کرائیٹیریا تھے جس کی بنیاد پہ وہ ڈلی ریلیز تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ ایز آف ڈوئنگ بیزنس کو سپورٹ کرتے ہوئے پی ایس ڈی پی کے ساتھ جتنے بھی منصوبیں ہیں ان کی ریلیز جو ہیں ان کو فاسٹ ٹریک پر ڈالا گیا اور کل اس حوالے سے ایکسکلوسیولی تمام ترقیاتی منصوبوں پہ بریفنگ پرائم منسٹر لے رہے ہیں اور منسٹری ایز آف ڈوئنگ بیزنس ریفارمز اور سٹیکٹس کو جو پلاننگ منسٹری میں اگزسٹ کرتا تھا کہ فلان پی سی ون لائیں پھر اپروول کرائیں پھر اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کی ویٹنگ کرائیں پھر وہ دس دس جگوں سے وہ پی سی ون گھوم کے تو جب تک وہ اپروو ہوتا تھا ہیئر کا ہنڈ ہو چکا ہوتا تھا اور وہ ریلیز جب ریلیز بھی ہوتی تھی تو وہ پریکٹیکلی نہ ٹینڈر ہو سکتے تھے اور نہ وہ جس مقصد کے لیے وہ ریلیز ہوتی تھی وہ خرچ ہوتا تھا تو یہ ساری روایتی جو بیروکریٹک اور ریڈ اپیزم اور افسر شاہی کے نخرے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ون ونڈو اپریشن اور فاسٹ ٹریک پہ جو منسٹرز ہیں وہ اپنے ڈسین لیں گے اپرو پراجیکٹس پہ ریلیز ہوں گی اور ان کی ہنڈر پرسنٹ امپلیمنٹیشن ہوگی اس میں ریلوے کے حوالے سے چونکہ ایم ایل ون جو ہے وہ ایک بہت اہم پراجیکٹ ہے جو منسٹری پلاننگ نے آج سی پیک کی جو جیسی سی تھی جس میں چائنہ کے منسٹر پلاننگ خود آئے اور ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا تھا انہوں نے جو گوادر پورٹ کے حوالے سے فیصلے کی ہیں اس میں سی پیک کو بالکل ہنڈر پرسنٹ ایک نئی کمیٹمنٹ کے ساتھ گیر اپ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس کے امپیکٹ یہ آئے ہیں کہ جو کول پلانٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور سو کے قریب فیکٹریز جو ہیں وہ اسی گوادر پورٹ کے ساتھ جو ہے اٹیچ وہ لگنے جا رہی ہیں اور ان کی اپروولز ہوئی اور نو بلین جو ایم ایل ون ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے ریلوے کا جو فرسودہ نظام ہے وہ بدلے گا اور مشر کی روٹ اور مغربی روٹ یہ سی پیکٹ کی جو دو آٹریز ہیں اس میں اسلامباد سے کوہٹہ تک کا جو مغربی روٹ ہے اس حوالے سے فیصلے ہوئے تھے جو آج کیابنٹ کو اپرائز کیا گیا اور پرائم یاد جاری کی مشر کی روٹ پہ سکھر ٹو کوہٹا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آر ایڈی موڈر وے پہ سکھر ٹو آن ورڈ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کو اور زیادہ ہنگامی بنیادوں پہ آگے لے کے چلنے کے لیے پرائم منسٹر نے پلاننگ منسٹری کو ٹارگٹس دیئے مائنز منرل ایک بہت بڑا ہمارا اس حکومت کا عظم ہے کہ پاکستان کے جو خزانے ہیں ان کو ایکسپلور کرنا اور اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ حاصل کر لیں تو ہمیں کسی آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے ان سب فیشریز لائف سٹاک یہ چونکہ اس کے سی پیک کے ساتھ جڑے ہوئے منصوبے ہیں اس سے پہلے آپ کا اگری کلچر نہیں تھا سی پیک کا حصہ فیشریز نہیں تھی اس میں آپ کا لائف سٹاک نہیں تھا تو حکومت نے جو سی پیک کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کیا تو اس میں یہ ٹارگٹ ایریا جو ہیں شامل کیا ہے اس میں پروینچل گورنمنٹ کو آن بور لے کے کی ہے کوئی چیز بھی چونکہ گرنٹیز جو ہیں کوئی بھی ایم او یو جب کسی ملک کے ساتھ آپ سائن کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں فیڈل گورنمنٹ گرنٹر ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ نے بیل بانڈ دینے ہوتے ہیں جو بھی اس کے فنانشل بانڈ تو اس کو جو ہے آپ نے فیڈل گورنمنٹ کی مدد کے بغیر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں کراچی سرکولر ریلوے پروینچل پروجیکٹ ہے لیکن اس کی گرنٹی ہم نے دی ہے فیڈل گورنمنٹ نے دی ہے تو اسی طرح یعنی دونوں حکومتوں کی ہم مانگی جو ہے سی پیک میں پہ چونکہ سی پیک میں جہاں پروینچل پروجیکٹ اور قومی ضرورت کے منصوبے ہیں وہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے وہ کراچی میں ہے تو وہ سی پیک کے اندر بنیں گے وہ جہاں بھی اس کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ نے اس کو اون بھی کیا اور ہم سپورٹ بھی کریں گے کیابنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ ہماری جو انٹرنیشنل مہنگی بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے تھے اور لنگ پلانٹ جو لگائے گے ان کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے آگے ہمارے کیونکہ پندرہ پندرہ سال کے یہ اگریمنٹ ہیں اور ہمیں ایزا گورنمنٹ اب سولر پیجار ہیں پہ جا رہے ہیں تو اس سے بھی سستی ملے گی آپ ونڈ میلز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو بیٹر آپشن ہے لنگ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے لیکن چونکہ انٹرنیشنل بائنڈنگز اور کمیٹمنٹ ہیں اور وہ جو ایگریمنٹ ہیں وہ راستے کی رکافٹے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک پروسس کے تحت چونکہ جو ہمارے بہت عزیز کتری سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ان مائدوں کے حوالے سے کس طرح وہ ریٹ میچ میچبل کریں ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے منسٹر انرجی کی جو دو اہم باتیں ضروری باقی تو یہ آپ کو میں پریس ریلیز دے دوں گی جو روٹین ایجنڈا آئٹم ہے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو اوور سیز پاکستان نیز کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہیں جو پاکستان کے باہر دن رات محنت کر کے ریمیٹنسیز پاکستان میں بھیجتے ہیں جس سے پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ چلتی ہے اس ان اوور سیز پاکستانیز کے جو چیلنجز ہیں ان کو ورکم کرنے کے لیے ہر طرح کی فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ آپرچونٹیز اور وہ قیدی جو مختلف چھوٹے چھوٹے مقدمات کی وجہ سے کہیں فائن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیرون ملک تھے آج کیابنٹ کو یہ بتایا گیا کہ چار ہزار چھے سو سنتی کہہ دی ہیں جو اکیس ممالک سے پاکستان آئے ہیں مزشتہ ایک سال میں چار ہزار چھے سو سنتیس اور یہ اس میں پندرہ سو چھرانویں ون فائیو نائن فور سعودی اربیہ سے ہیں تین سو پنیتالیس جو ہیں وہ ملائشیا سے آئے ہیں اور یہ چونکہ چھوٹے چھوٹے جرائم میں یہ لوگ تھے ان کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا تھا ہمارا فارن آفیس سابقہ دوار میں اس طرح سے ان لوگوں کو اونرشپ نہیں دیتا تھا تو یہ وزیراعظم پاکستان کی ذاتی کافشوں سے فارن آفیس کی موبیلائزیشن سے اور ایزا گورنمنٹ ہماری جو ان کے ساتھ ایک پبلک فرینڈلی رشتہ ہے اونرشپ ہے اس کی وجہ سے یہ یقینی ہوا اس کے ساتھ جو کچھ اخبارات میں ایک خبر چھپی ہے اور اس میں انکوائری کمیشن جو بنایا گیا جو کرزے جو لیے گئے اور اس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اینالائز کرنے کے لیے اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے ایک مس لیڈنگ سٹوری چھپی ہے آج کیابنٹ نے اس پہ بھی ڈسپلائی شو کیا ہے کہ جو انکوائری کمیشن کے پاس ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی وہ چھ ماہ کا ان کو وقت دیا گیا جو دسمبر میں ختم ہوگا اور وزیراعظم پاکستان کو وہ پہلے تمام وہ فیکٹ فائنڈنگ سامنے لائیں گے اس کے بعد وہ کیابنٹ میں لائیں گے تو یہ جو حقائق مسخ کر کے یہ سٹوری چھپی یہ کیا سرائی پہ مبنی ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ ذاتی خواہشات میں مبنی کسی کا اپنا ذاتی درد ہے جس نے اس سٹوری میں بیان کی ہے تو جس کی کیابنٹ نے مضمت کی ہے اور یہ ایسے نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز جس کے ساتھ حقائق جڑے ہوں اور جو ایک سیریس سامل ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کا ہیر پھیر کر کے فج کر کے فگرز کو تو ایسی سٹوریز جو ہیں وہ نہیں لگنی چاہیے اب تل انٹل کہ وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ بقاعدہ پٹ اپ نہ ہو تو اس پہ کیابنٹ نے اپنا کنسرن شو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ایک آہم ایجنڈا تھا آج آپ کا اگر آپ سمجھ تھی ہیں تو اس کے جلدی میں بول لوں یہ جو ایجنڈا ایٹم ہے یا پریس ریلیز سے کام چل جائے گا چھیک ہے اس میں آج جو کیابنٹ میٹنگ کے دوران ہی آپ کا ایک میڈیا کا بہت اہم ایش